مران خان سیاری ہو گئی تو صبحی اسمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی صاف اور شفاف الیکشن ہی بہرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات جب بھی ہوئے تحریک انصاف ہی جیتے گی عوام کو روٹیروں پر اعتماد نہیں پی ڈی ایم میچ نہیں کھیل سکتی گزرے آٹھ ماہ میں ملک تباہی کی دلدل میں دھنس گیا بیرونی کرزوں کی قسطے ادا نہ ہونے پر ڈی فولٹ کا خدشہ ہے امپورٹی رکمرانوں کے پاس معاشی مشکلات سے نکلنے کا کوئی روڈ میپ نہیں جو لوگ ملک ٹھیک نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کیا بات چک کریں عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب گھڑی میری اپنی ہے میں فروغ کروں یا نہ کروں میری مرضی ای ٹی آئی شوئرمن کا تنقید کرنے والوں کو جواب سنا ہے گھڑی چھوڑ نے پریس کانفرنس کی ہے کیا اس نے خیبر پخمخواہ اور پنجاب کی اسمدھیاں تحلیل کرتی یقینی طور پر نہیں وزیر خارجوہ بلاول بوٹوں کا ٹوئی کمیلان خان سیاسی دہشتگرد ہیں انہوں نے اپنے دور میں مخالفین پر جھوٹے مقدبات بنائے نولیگی قیادت نے ہر الزام کا جواب دیا ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا نواز شریف کے دور میں لنگر خانے نے ہی روزگار تھا پی ٹی آئی شوئرمن اپنے دور کا ایک بھی منصوبہ نہیں دکھا سکتے مریم وارن زیب کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب جس کی عدالتوں کا جس کے سسٹم کے اب گھنگ آتا ہے تریفے کا تعلقہ امراف خان اس مرخ میں ایک اخبار کو چھوٹے الزام لگانے کی پاداش میں شواز شریف سے آشے تین روز قبل معافی معاملے پڑی آج وہ کہاں میں جو پہتا تھا کہ اللہ کو جان لے گی ہے وہ جس کے اوپر بیس کلو بھی رہی ڈالی گئی آج وہ مرد مجاہ زیادہ سباولہ جو ہے عدالت نے اس کو بری کیا ہے نولی کی قیادت پر بنائے گئے تمام مقدمہ جالی تحریک انصاف نے اپنے دور میں مخالفین پر زمین تنگ کیے رکھی بیوی ملنے شہباز شریف سے معافی مانگ لی برانہ سباولہ بھی سرخ رو ہوئے اتحادی حکومت آٹھ واسے معیشہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے ملک دوبارہ ترقی کے راہ پر کامزن کریں گے خواجہ عاصف کا سیالکورٹ نے خطاب سباہی غمدت مٹتی ہے تو دو سبوں میں الیکشن ہو جائے گی اور اس کے بعد وفاق کا الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا اور باقی دو سبوں کا الیکشن بھی اس وقت ہو جائے گا معیشت کے بنیادی حصول ہیں ان پر ہمیں یمجا ہونا پڑے گا کیونکہ کوئی ایک جماعت نہیں آجا آپ الیکشن کرانے کل کرانے سال بات کروانے جو بھی جماعت ہوگی اس کو بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے گے سبوں میں حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو وہاں دوبارہ الیکشن ہوں گے کوئی بھی جماعت تنہا حالات ٹھیک نہیں کر سکتی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سیاسی اور ذاتی کی بجائے ملکی مفادات کا سوچنا چاہیے معاشی بہتری کے لیے ایک جا ہونا بھی ضروری ہے آگے جو بھی حکومت آئے اسے سخت فیصلے کرنا پڑیں گے پاکستان میں آج تک ایک بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا حقائق جاننے کے لیے کمیشن بننا چاہیے شاہد خاکان عباسی کا کراچی میں اظہار خیال صبحی اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا عمراند خان کو مشورہ ہے پارلیمنٹ میں واپس آئیں ملک معاشی حالات کے پیش نظر سب کو مل کر پیٹھنا چاہیے بطور شیئرمنٹ سینٹس کے دار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں صادق سنزرانے کے کراچی میں میڈیا ٹاک عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں تیریک انصاف کی الیکشن کراو ملک بچاؤ مہم جاری داہور کراچی پشاور اور کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں رہ لیا ٹی ٹی آئی کارکنو اور کان پارلیمنٹ اور پارٹی حداروں کی بڑی تعداد میں شرکت نفاق اور صوبوں کی لڑائی ایشیائی ترکیاتی بینک نے گریٹر تھر کنال کی تعمیر قمت میں دیا کرزہ واپس لینے کی دھمکی دے دی تصویر کے لیے 15 دسمبر تک وقت دوزار اکیس میں انو سی جاری ہونے کے بعد منصوبے کا فیز بند مکمل ہو چکا چوبارہ اور منکیرہ برانچ کی تعمیر رکوا دی گئی پنجاب کنال کو پانی کہاں سے فراہم کرے گا سن کا سوال اپنے کورٹے سے کسی بھی ذریعے سے فراہمی کر سکتے ہیں پنجاب کا جواب اتفاق کے رائے سے فیصلہ ہوگا نفاق کا موقع پنجاب کابینہ کا گویٹر تھرکنال معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر فراق سے سخت احتجاج پرویز الہی کی ذریعہ صدارت اجلاس میں معاملے کا جائزہ مرکزی حکومت کی ناہلی کے باعث اربو ڈالر کا ذریعہ مبادنہ ضائع ہو رہا ہے ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے دوبارہ ایگریمنٹ کی صورت میں لاغرت دگنے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی چوہگری پرویز الہی کا شدید رد عمل افوانستان سے پاک سرزمین پر حملہ شامن میں چھے شہری شہید سطرہ زخمی اسپتال منتقل افوان فورسز کی جانب سے شہری عبادی پر بلا اشتیال فائرنگ مارٹر گولو اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال وطن کے محافظوں کے جانب سے بھرپور جواب پاکستان کا سرحد پار سیول عبادی کو نشانہ بنانے سے گریز پاکستان کی چمن بورڈر پر افوان فورسز کی فائرنگ کی شدید مزمت ایسے افسوسناک واقعات دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مطابق نہیں افغانستان فائرنگ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کاربائی کرے سرحد پر شہریوں کی حفاظت دونوں فریقین کی ذمہ داری صورتحال کو مزید خلاف ہونے سے بچانے کے لیے دونوں ملکوں کے حکام رابطے میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ بلوتستان کے زلہ حب لسویلا اور پشین میں بلدیاتی انتخابات بولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری مونسپل کارپوریشن ہب کی 43 میں سے 26 سیٹوں پر لسویلا عوامی اتحاد کامیاب پشین میں جے یو آئی سات نشستیں جیت گئی اے ایم پی اور پشتونخواہ میپ کے تین تین امید وارفاتے